بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کے کواب آلو تقریباً ہر گھر میں ہی موجود رہتے ہیں اور ان کے جھٹ پر بہت سانی بہت سی ریسپیز بنائی جا سکتی ہیں آلو کی بنائیوں چیزیں بڑھوں کو اور خاص طور پر بچوں کو تو بہت زیادہ ہی پسند ہوتی ہیں اس لیے میں آج آپ کو بہت سانی تیار ہونے والے آلو کے کواب بنانے سکھاؤں گی تو چلیے ہم انہیں بنانے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں آلووں کا پیسٹ نہیں بنانا ہے آلووں کے چھوٹے چھوٹے سے چنکس رکھنا ہے اسے کواب ٹیسٹ ہی لگتے ہیں میں نے اس طرح انہیں میش کر لیا آپ ہاتھ کی مزے سے بھی کر سکتے ہیں پیاز لیے میں نے باریک چوب کی ہوئی دو عدد انہیں ہم میش کی ہوئے آلووں میں ایٹ کر دیتے ہیں اور اب ہم اس میں تمام ڈرائے مسائلے بھی ایٹ کر دیتے ہیں کٹی میرچ 1 ٹیبل سپون بھونا کٹا دھنیا 1 ٹیبل سپون کورن فلار 1 ٹیبل سپون حلدی پورڈر 1 ٹیبل سپون بھونا کٹا زیرہ 1 ٹیبل سپون کالی میرچ کٹی ہوئی 1 ٹیبل سپون نمک 1 1⁄2 ٹیبل سپون چکن پورڈر 1 ٹیبل سپون چاول کا آٹا 1 ٹیبل سپون لیمن جوز 1 ٹیبل سپون ہرہ دھنیا ایک گرڈی اسے میں نے دھوکے کاٹ لیا ہے اور یہ میں نے دو پیس ڈبلوٹی کے سلائس کے لیے ہیں انہیں میں نے گرائنڈ کر لیا ہے ان کیجز کے ساتھ آپ چاہیں تو ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے بھی اسے ایٹ کر سکتی ہیں اور اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں آپ انہیں ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں لیکن بہت احتیاط سے ہاتھ سے اسے دبانا نہیں ہے صرف مکس کرنا ہے دیکھئے میں نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے دیکھئے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے چنکس آتے ہوئے کواب میں بہت مزے کے لگتے ہیں ہاتھ پہ ہم تھوڑا سا آئیل لگا لیتے ہیں تاکہ اس کا بیٹر ہمارے ہاتھوں پہ چپ کے نہیں اب ہم اس طرح سے اس کے کواب بنا لیتے ہیں جس طرح سے آپ شامی بناتے ہیں اسی طرح ہمیں تمام کواب بنا لوں گی ابھی میں نے یہاں اتنے ہی کواب بنایا ہے ابھی ہمارا کواب ہوگا کافی مسالہ باقی ہے انہیں ہم فرائی کرتے جائیں گے اور کواب بناتے جائیں گے اب ہم انہیں شیلو فرائی کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم پین کے اندر آئل شامل کر لیتے ہیں اور اسے گرم ہونے دیتے ہیں آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اسے ہمیں زیادہ گرم نہیں کرنا ہے آلووں کو آپ کو جلی سے ٹرن نہیں کرنا ہے آپ کو سائیڈوں سے نظر آئے گا کہ آلو ہلکے گولڈن ہو گئے ہیں پھر آپ دوسری سائیڈ کے لیے اسے ٹرن کریں دیکھیں یہ تقریباً ایک سائیڈ سے گولڈن ہو گئے ہیں اب میں انہیں پلٹ دیتی ہوں اب ہم اسے دوسری سائیڈ سے بھی گولڈن کر لیتے ہیں جو گولڈن ہوتے جائیں گے ہم انہیں اتارتے جائیں گے اسی طرح میں تمام کواب تیار کر لوں گی یہ بہت ہی جلدی تیار ہونے والی ریسیپی ہے آپ انہیں افطار میں بھی بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں دیکھیں یہ کواب ریڈی ہے آپ انہیں کیچپ کے ساتھ گرین چٹنن کے ساتھ دہی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اگر میری ریسیپی آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ